گروہ ماراج نے اپنی وعنی میں یگیے کی بڑی مہمہ بتائی اور کہا جان دن تیرے ہو من جاپن تپن کریا جان کے بھاگی کپیلا گائی آدمی جب گھر میں یگیے کرنا بند کر دیتا ہے تب اس کے گھر سے کپیلا گا یعنی دھنا چلا جاتا ہے گھر کا ویبھو یگیے سے لوٹتا ہے اور یگیے سے بنا رہتا ہے جب آدمی یگیے کرنا بند کر دیتا ہے تو سارے چیزیں چلی جاتی ہیں اور جیسا کہ ہم نے کتھا میں جکر کیا تھا یگیے سوہم پرماتما ہے وید بھی کہتے ہیں یگیو وی سہر یگیو وی وشنو یگیے ہی وشنو کا روپ ہے جس پرکار سے یگیے میں ہم کوئی آہوتی دیتے ہیں تو وہ سیدھے پرماتما تک پہنچتی ہے یگیے دیوتاؤں کا مکھ ہے اور گروہ مہاراج جب اپنے دھم پدا رہے تھے بھکتوں نے کہا کہ مہاراج ہم آپ کے درشن کے وغیر اور آپ سے ستسنگ کے وغیر کیسے رہ پائیں گے تب گروہ مہاراج نے کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں یگیے کے روپ میں صدیو سنسار میں موجود رہوں گا اور تم جب بھی میرے سے درشن کرنا چاہتے ہو یگیے کر لینا اور یگیے کے پاس بیٹھ کے میری وانی کا پاٹھ کر لینا تمہاری ساری شنکاؤں کا سمادھان ہو جائے گا ویلے جی مہاراج نے کہا ہوم کریں پڑھیں سب دور گماؤے جو آدمی یگیے کرتا ہے سب دوں کا پاٹھ کرتا اس کی ساری دویدھائیں دور ہو جائے گا گروہ مہاراج جانبو جی نے گنتیس نیموں کی آچار سہیتہ دی اور ان انتیس نیموں کی آچار سہیتہ دینے کے بعد پھلش روتی کی کہ ای بیدی دھرم سنائے کے کول کیا کرتار ان دھن لچمی روپ گن موہا موکش دوا دھرم وچن سنا کر کے بھگوان نے کول کیا کس بات کہا کہ یدی ان نیموں کو مانو گے تو تمہیں کیا ملے گا ان کی کمی نہیں رہے گی اور ساڑھے پانسو ورسوں کے اتیاس کے اندر وشنوئی کبھی بھی بھیق مانگنے کے لیے نہیں نکلا یہ گروہ مہاراج کی شاکشات کوپا ہے کئی بھی وشنوئی بھیقشک نہیں ملتا ان اور دھن کی یدی نیتی پہ چلے گا تو اس کے جیون میں جتنا دھن چاہیے اس کی تو کمی آئے گی نہیں اور باقی ہی اچھائیں تو بادساؤں کی بھی ادوری رہ جاتی ہے جرورتیں ساری آپ کے پوری ہوگی ابھی آپ دھرم یکتہ آچرن کرو گئے ان دھن لکشمی اور لکشمی کی بھی کمی نہیں رہے گی روپ بشنوئی کا روپ جو ہے وہ سب سے الگ ہوتا ہے سب سے تیجس بھی ہوتا ہے بھگوان کے نیموں کو ماننے والا تیجس بھی ہوتا ہے نیموں کو نیم ماننے والا تیج تو ہو سکتا ہے لیکن تیجس بھی نہیں ہو سکتا ہے تیجس بھی بھگوان کے ایک کرپا سے ہوتا ہے یکتی اور یگیے کے پاس میں بیٹھنے سے ہمیں سوتہ ہی تیج کی پرابتی ہوتا ہے بشنوئی لاکھوں میں انوٹھا ہوتا ہے ساڑھے پانسو برسوں سے اتنا پویتر خانپان اتنی سدھتا کے ساتھ میں رہن سین اسی کا پرطاب ہے کہ آج بشنوئی کے چہرے کا تیج دوسروں سے الگ ہوتا ہے اب جو ہے الگ بات ہے کہ کسی نے نشا کر کے کسی نے بیڑی پی کے کسی نے گھٹکا کھا کے کسی نے کچھ کھا کے موں بگاڑ لیا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے باقی دھرم نشت یکتی کے چہرے کا تیج الگ ہی ہوتا ہے دیرے دیرے گاؤں میں اب جو ہے یوانوں میں کئی وکرتیاں آ رہی ہیں گاؤں میں جاتے ہیں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مہاراض اسکول میں پڑھنے والے بچے شگریٹ پیتے ہیں دھمر پان کر رہے ہیں آپ جان کر کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ دھمر پان کتنا نقشان دائک ہے گروہ مہاراض نے تو اسے منع کیا ہی ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اسے لنگس کا کینسر ہوتا ہے سوانسنالی کا کینسر ہوتا ہے خون کا کینسر ہوتا ہے کئی پرکار کے کینسر تمباکو سے ہوتا ہے ہمارے بھارت ورس میں تمباکو کی کھیتی پہلے نہیں ہوتی تھی اب ورطمان کی جو سرکاریں ہیں پہلے کھیتی کو پرموٹ کرتی ہے پھر جو ہے نسے کے اوپر پابندی لگانے کے نام پہ ایڈ دیتی ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے لیکن بکری پہ کوئی منائی نہیں ہے اس پہ کئی گناہ ٹیکس لگا کر کے بیچ رہی ہے اپنی کمائی کا سادن ہے لیکن لوگ مر رہے ہیں اس بات کی کوئی چنپا نہیں ہے بھارت ورس میں پہلے تمباکو کی کھیتی کا نشید تھا کوئی کھیتی نہیں کر سکتا تھا ایک باہری پسچنی یاتری آیا تھا اور وہ کیرل کے پورٹ پہ اترا تھا وہ جب لوگوں سے ملا تو لوگوں نے بہنٹ کی اس کو کسی نے جیرا دیا کسی نے الائچی لونگ سونف دنیا بڑی سگندی جو مسالے ہیں وہ اس کو بہنٹ دی اس نے کہا کہ چلو میرے پاس تو ایک ہی وست لوگو بہنٹ کرتا ہوں اس نے لوگوں کو تمباکو بہنٹ کیا اور تب سے تمباکو کی کھیتی کا چلنگ بڑھ گیا ایک قطعہ آتی ہے نیم بھی نام کے کوئی ایک ریسی ہوئے بڑے تپسوی ریسی تھی اور جس سستان پہ وہ تب کرنے کے لیے بیٹے تھے ان کے چاروں اور کا واتاورن تین کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی اڑنے والا رینگنے والا جیو ان کے پاس میں نہیں جا سکتا جل کر کے نشٹ ہو جاتا اتنا واتاورن جو ہے تپسوی ہو گیا تھا ایک دن نگر کا راجہ جنگل میں آکھٹ کے لیے نکلا اور جیسے ہی نیم بھی ریسی کے اس تپسٹریا کے چھیتر میں جانے لگا تو گھوڑا جو ہے ہن ہنا کر کے رک گیا وہاں پہ ایک دوارپال بیٹا تھا اس نے کہا مہاراج ماپ کریں اس سے آگے آپ نہیں جا پائیں راجہ نے کہا میرے راجے میں مجھے روکنے والا کون تھا گولے مہاراجہ میں نہیں پتا لیکن یہ آگے کوئی ایک مہاتمہ تپ کرتا ہے اور اس کے تپ سے اس سے آگے یہ دیا آپ جاؤ گے تو جل جاؤ گے مرنے گو گئے راجہ نہیں ڈر لگی راجہ آگے ہو تو انہیں ماں جانے گو اور کوئی راستو ہو سکے ایڑا کیڑا سنتے جکانگے کہنے کوئی جا ہی نہیں سکے گولے مہاراج ابھی تک تو کئی صدیاں بیٹھ گئے راجہ کی بڑی اتکنٹہ ہوئی اور راجہ نے آ کر کہ راجے میں آواز لگائے کہ یہ دی کوئی مجھے اس مہاتمہ کے درشن کرا دے تمہیں آدھا راجے دے سکتا سب لوگوں نے کہا مہاراج ہم تو اے سمرت ہے گاؤں کے ایک گھنکہ آئی اس گھنکہ نے آ کر کے کہا کہ مہاراج تھوڑی دیر بھائی شانچ لکھ تھوڑی دو بات بتا دوں بعد میں سب جوہستہ ہو جائے گاؤں کے گھنکہ آئی گھنکہ نے آ کر کے کہا مہاراج یہ دی آپ میرا نیویدن ماننے تو درشن تو نہیں کرا سکتے راجہ پہلے تو تھوڑا وشمت ہوا کہ گھنکہ کیسے مہاتمہ کے درشن کرا سکتے لیکن گھنکہ نے کہا مہاراج آپ یہ مت سمجھیں کوئی میرا وہاں آنا جانا ہوتا ہے میں بھی نہیں جا پائی ہوں لیکن ایک ویدی یہ جس کے مادیم سے جائے جا سکتے بولے کیا چاہیے تیرے کو بولے میرے کو دو تین کلو تنبا کو چاہیے اس نے کہا تنبا کو اب کام ملے گا بولے عرب کنٹری سے مانگانا پڑے گا تب تنبا کو کے لانے کی اور جیسے ہم لوگ گوگڑ کی دوئیں دیتے ہیں ایسے ہی اس نے ایک سگڑی میں انگارے لے کر کہ اس کے اوپر تنبا کو رکھ دیا اور ان کا دعا کر دیا جہاں جہاں پہ تنبا کو کا دعا ہوتا ہے وہاں وہاں پہ آپ مان کے تاجوب کرو گے کہ اس واتاورن کا تپ نشٹ ہو جاتا ہے آگے آگے تنبا کو کا دعا پیچھے پیچھے گنی کریں گنی کا رشتی کی پاس میں پہنچ گئی وہاں جا کر اس نے تنبا کو کا دعا کیا اور رشتی کی سمادھی ٹوٹ گئی کیونکہ سارا تیج اور تب وہاں کا نشٹ ہو گیا اور تیج نشٹ ہو گیا تب رشتی کی سمادھی ٹوٹی تو سامنے گنی کا شنگار کی ہوئے بیٹھی تھی اور گنی کا نے جو ہے اپنے پاس میں اس کو بانگ لیا اور رشتی کے ساتھ میں ویبا کرنے ویبا کرنے کے بعد رشتی کا جب سمپورن تب نشٹ ہو گیا تب اس رشتی کو لے کر کہ ایک گنی کا راجہ کے دربار میں آئی اور کہا کہ مہاراج یہی وہ رشی ہے جس کے آپ درشن کرنا چاہتے تھے جس رشی کے پاس میں تین کلومیٹر تک کوئی جان نہیں سکتا تھا کیول ایک تنبا کوکی دیکھو کرتوت کہ اس رشی کا سارا تب اور تیج تپسری نشٹ کر دی پیڈیوں سے ہمارے پورکوں نے تب کیا ہمارے دی اے نے کو ہمارے جین کو شد بنا کر کے رکھا اور اب یہ تنبا کو جو ہے ہمارے روپ کو نشٹ کر دی تنبا کو پینے والوں کا دھومر پان کرنے والوں کا ہوت کارے ہو جاتے ہیں ہاتھ کارے ہو جاتے ہیں انگو ٹھے سب دیکھو گے تو آپ ایسے دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ رشنوئی کا بیٹا ہے گروہ مہاراج نے کہا نیرے دوست کی سائیوں یہاں کے کرم ہی سائیوں میں برین کوئی بیج گلت وہ دے تو بیج کا دوست ہے بارش کا دوست بھگوان کے نیموں کا پرتاب آج بھی ہے یادی کوئی مانتا ہے تو وہ تیجس بھی ہوتا ہے روپ وان ہوتا ہے یہ پہلا دکھائی دیتا ہے گونتیس نیموں کا پر بھاو اس لئے بھگوان کی باتوں کو ماننے والا روپ گون اور کیول روپ نہیں ملتا ہے روپ تو تیس تاریس برانگے بعد کیس دوڑا ہو جیے موں گے ہڑ پڑ جیے روپ گیا بعد میں گونوں کی پوجا ہوتی ہے اور بھگوان کے نیم ماننے والا وقتی گونوان بنتا ہے روپ اور گون دونوں پرابت ہوتے ہیں روپ اور گون جس کے اندر روپ بھی ہوتا ہے گون بھی ہوتا ہے وہ وقتی پورا ہوتا ہے کیول روپ وان ہے گون نہیں ہے تو روپ کو زیادہ سمیتے کوئی نہیں دیکھتے ہیں اور گون ہے وہ ایک سمیے میں گون کی پوجا ہوتی ہے ایک سمیے میں روپ کی پوجا ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ ہو تو سونے میں سواگا ہوتا ہے اور گروہ مہاراج کے نیموں سے دونوں چیزیں ایک شاد ترابت ہوتی ہے اور موہ موکس دوار مرنے کے بعد بھی نیم ساتھ دیتے ہیں اس کا بھلا کرتے ہیں اس کو مکتی تک لے کر کے جاتے ہیں اس لئے ہم لوگ بڑے باگیے سالی ہیں کہ ہم گنتیس نیموں کے چلائے ہوئے گروہ ماراج گسپنٹ میں ہمارا جنم ہوا اور درو باگیے اس بات کا ہے کہ نیموں اس سماد میں جنم ہونے کے بعد بھی ہم نیموں کو مان نہیں رہے ہیں آندے ہوتاؤں کی طرف بٹک رہے ہیں آندھرموں کی طرف ہمارا آکرشن بڑھ رہے ہیں نسے پتے کی اور ہم لوگ جا رہے ہیں یہ درو بھگیے ہی کہا جائے گا اور کچھ نہیں ہے باگی پرماتمہ نے تو بہت بڑا ہمیں سو بھگی پردان کیا ہے تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کتا ہوتی ہے جاگرن ہوتا ہے دار میں کارکرم ہوتے ہیں میلے ہوتے ہیں یہ ہمیں ہماری مکہ دھارا اور ہماری پرمپراؤں کی یاد دلانے کے لئے ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں اپنے دھرم کا پالن کیسے کرنا ہے ویگت لگاتا اور چار دنوں سے ہم لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر کے دھرم کی چرچہ کی انتیس نیموں پہ چنتن کیا منتھن کیا اور آکر میں آج جو ہے یگیے کیا یگیے سوئیم پرماتمہ کا سوروپ ہے اور پال بنایا جا رہا ہے پال جو ہے گروہ مہاراج کہتے ہیں نیم تڑائی نیم جڑ نیم کے جن میں پاڑ نیم کی تڑائی اور نیم کی پاڑ کے بیتر جو ہے پال ٹھہرتا ہے یادی آپ نے نیم نہیں لیا اور نیم کی پاڑ نہیں رہی تو پاڑ اندر ٹھہرے گا نہیں وہ پار ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لئے تو شکون ملے گا لیکن صدا کے لئے شکون چاہئے تو پاڑ لیتے سمیں ایک سنکل پہر سے لے کر کے جانے پال بناتے ہیں تب منتر بولتے ہیں کہ پانچ کروڑیا کے مکی پرلا جی مہاراج کڑس تھا پی ہو اس کڑس میں جو درم ہوا اس کڑس میں ہوئی ہو جانبے جی مہاراج کڑس تھا پی ہو بھی کڑس میں درم ہوئے وہ ہی کڑس میں ہوئی ہو درم کا آوان کرتے ہیں دیوتا آوان کرنے کے بعد آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جمعہ داری ہماری بنتی ہے کہ جیسے ہمارے بجرگوں نے پورکوں نے پال لے کر کہ نیم لیا ویسے ہی ہم لیں تب پال کی سارتھکتا ہوتی ہے نہیں تو پال سارتھک نہیں ہوتا ہے نہیں تو پال تو ہم سال میں کئی بار لیتے ہیں لیکن پریورتن اس لئے نہیں آتا کہ ہم اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں ہم سویم کا ملیانکہ نہیں کرتے ہیں ہم جو ہے کئول دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے شدرنے چاہیے سماہ شدرنا چاہیے دیش شدرنا چاہیے گاؤں شدرنا چاہیے لیکن ہم شدریں گے تب ہی تو جگ شدرے گا ہم شدریں گے تب ہی سماہ شدرے گا تو بھی تو ایک اکائی ہے سماہ کی یعنی تورے اندر درگن ہیں تو پہلے ان کو دور کرنے کا پریاس کر اور پھر جو ہے آس پاس کی لوگوں کو دور کرنے کا پریاس کرے گا اسی پرکار سے سماہ شدر سکتا ہے تو آج سرجندہ ستی کی تپو بھومی پر یگیے کو شاکسی مان کر کے آپ سب لوگ اس بات کا سنکلپ لے کر کے جائیں گے کہ ہم سب لوگ جو صوبے کو جلدی سنان نہیں کرتے وہ سنان کریں گے اور جو لوگ صوبے کو کل سے جلدی سنان کریں گے وہ یگیے کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے شفت لیں گے کہ کل سے ہم لوگ جلدی سنان کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں کون کون سنکلپ لینا چاہتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا سمرتن کریں سب لوگ کرنا چاہتے ہیں نا سنان صبح کو تو سنان جو کرتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو سنکل بولنے کا نہیں بولا ہے کیول آتھ کھڑے کرنے کا بولا ہے بولو جمبے سربھگوان کی تھانے تو بولن کو موکو ملنو چاہیے آتھ اوپر کرنے کی بات کی راب بولنے لگ گئے ایک دکاندار کے بار بار گھنی بیٹھ لاغوڑی جانا ایک آدمی چپ چاپ بٹھو کئی دے رہا ہوں جانا دکاندار بھی نے پوچھو بھائی تنے کی چاہیے وہ بولیو منا تو موکو چاہیے جب کوئی انہیں بونہ رہا تو کوئی چیز ہوتا ہوں وہ من ملے کو تو تھانے تو بولن کو کوئی موکو چاہیے ماراج آتھ اوپر کرنے کوئی ججیت برابر رتھائی لاغیا بولو مت تھوڑی دیر کے لیے سنو بعد میں تو بولنوں ہی جہتھانے تو ایک ایک سنکلپ لے کر کے جاویں کوئی یوان نصہ چھوڑ سکتا ہے وہ نصہ چھوڑنے کا سنکلپ لیں جو نصہ نہیں چھوڑ سکتا وہ یہ سنکلپ لیں گی میں کی نہیں چیلو نہیں مونو گی نہیں میرے آتھوں نصہ دوں نہیں تو بھی بہت بڑو تھا اپکار ہوئی سماج کے ماتھ یہ سنکلپ آپ لے کے جائے سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نصہ چھوڑو ہی چھوڑو چھوٹ رہا ہے تو چھوڑو اور نہیں چھوٹ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے کہ ہمارے آتھوں دجھے نے نہیں دوں میں نے کتا میں بھی کہا تھا کہ یہ دی آپ کسی کو عملدار بناتے ہو بندانی بناتے ہو تو ایک کیڑی نگرے میں آگ لگانے کے برابر پاپ ہو گئے ایک کیڑی نگرے کے ماں آگ لگاؤن ایک آدمی نے عملدار بناو دو ناؤں پاپ برابر بہت موٹو پاپ ہے کوئی نے نصہ بناو اور جو عملدار ہے جو نصہ کر رہا ہے اس سے بہتر اس بات کو کون جان سکتا ہے کہ یہ کتنی بوری چیز ہے اس کے بغیر جو ہے جیون چلتا نہیں ہے آپ کو بھگوان نے سوطنطر بنایا اور آپ بندانی ہو گئے بندان میں ہو گئے کہیں جا نہیں سکتے کہیں آ نہیں سکتے پہلے پربند ہو تو آگے کی بات سوچ سکتے نہیں تو کوئی بچاری نہیں کر سکتے کتا سندر شریر دیا ہے بھگوان نے اند دیا ہے دودھ دیا ہے دئی دیا ہے گھی دیا ہے ان سے جیون کا پوشن ہو سکتا ہے نسوں سے آپ دور رہیں اور بھی جو وقت آئے ہوئے ہیں پہلے پال کریں گے پال کے بعد آرتی